موسیقی 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 دو ٹیبل سپون میتھی دانہ ڈالنے کے بعد ہم اس میں ایڈ کریں گے کڑی لیوز آپ کو اس میں ڈرائی کڑی لیوز ہی استعمال کرنے ہیں اب دو سے تین منٹ پکانے کے بعد فلیم بند کر دیں اور اس آئل کو کور کر کے ایک گھنٹے کے لیے رکھ دیں ایک گھنٹے تک یہ آئل تھنڈا ہو جائے گا تمام انگریڈینٹس کی گوڈنیس اس میں اچھی طرح سے شامل ہو جائے گی ایک گھنٹے کے بعد آپ اس آئل کو سٹرین کر لیں اور ایک گلاس بوٹل میں ٹرانسفر کر کے دو مہینے تک سٹور کر لیں اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اس کو لکانے کا بہترین ٹائم اور طریقہ کیا ہے اس آئل کو اپنے ہاتھوں میں لے کر اچھی طرح سکیلپ ایریا پر مساج کریں اپنے بالوں کی روٹس اور سٹرینٹس تک اچھی طرح اپلائے کر لیں اور رات بھر کے لیے چھوڑ دیں صبح آپ کسی بھی اچھے شیمپو اور کنڈیشنر سے واش کر لیں آپ اس آئل کو ڈیلی بھی استعمال کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ ڈیلی استعمال نہیں کر سکتے تو ہفتے میں تین سے چار بار ضرور استعمال کریں تاکہ آپ کو بہترین ریزلٹس مل سکیں یہ آئل فی میلز اور میل دونوں استعمال کر سکتے ہیں اس کے کوئی بھی سائٹ ایفیکٹس نہیں ہیں امید کرتی ہوں آپ کے میری ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی میری ویڈیو کو لائک کرنا اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اب تک کے لیے مجھے اجازت دیں اور اپنا بہت سارا خیال رکھیں